ہم نے الیکشن کمیشن سے چار امور کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے سب سے پہلے وہ لیجسلیشن یا الیکٹورل ریفارمز بل جو کہ پچھلے سال اکتوبر سے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا ہے اس بل کے ذریعے ہم نے الیکشن کے پروسس میں انچاس ترامیم جو ہیں وہ انٹرڈیوز کرائی ہیں ان انچاس ترامیم کے اوپر جو لیجسلیشن ہے وہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اپنا نکتہ نظر پیش کریں اور ایک کیسے انتخابات کی طرف ہم بڑھ سکیں جس کے اوپر پاکستان میں تمام لوگوں کو مکمل اعتماد حاصل ہو دوسرا جو نکتہ ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم ہے زیادہ تر جو دھاندلی کے معاملات آئے ہیں جاہے وہ کوئی بھی انتخابات ابھی ہوں ہمارے سامنے وہ آئے ہیں کہ جب الیکشن کا پولنگ ختم ہوتی ہے پانچ بجے اس سے لے کر تو جو الیکشن کے نتیجے کی اناؤسمنٹ تک کا وقت ہے اس کے اندر ہی زیادہ تر الزامات آتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان الزامات کو ختم کیا جا سکے اور اس کے لیے ہم ایک ای وی ایم جو ہے اس کو ہم لانا چاہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن نے حکومت کے اس جو ٹکنالوجی استعمال کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر خوش آئندگی ظاہر کی ہے الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ٹکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ایک مصبت قدم ہے اور وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تیسری جو بات ہے اسی سلسلے میں وہ بائیو میٹرکس ہے اور چوتھی بات جو ہے وہ آئی ووٹنگ ہے سو چار بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر ہماری الیکشن کمیشن سے گفتگو ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹسی سے نوے لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں اور ووٹ کا حق رکھتے ہیں ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں ووٹ ڈالنے کے لیے اور انشاءاللہ جو اگلا انتخاب ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری کا وہ اس نئے میکنزم کے تحت ہوگا جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے